بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیو ٹاکٹ شبی چود کی طرف سے پروگرام آئی ووئس میں آپ سب کو اسلام علیکم اور بری گوڈ آفٹرنون جناب چند باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں کچھ تو پاکستان کے ریلیٹڈ ہیں کچھ جمہوکشمی کے ریلیٹڈ ہیں پاکستان کے سمارٹ اور اچھی انگریزی پولنے والے زیرعظم نے کہا جاتا ہے کہ عفیظ شیخ صاحب کو فارغ کر دیا اور اس بات پر یوتھیا جو ہیں وہ بری خوشی کا ظاہر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لوگ جی عفیظ شیخ جو ہے آئی ایم ایف کا نمائدہ تصور کیا جاتا تھا اور بہت طاقتور تھا اور ہمارے عمران خان کی دیکھیں عمد دیکھ لیں اس نے عفیظ شیخ کو فارغ کر دیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خان کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتا پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے عفیظ شیخ کی مدد سے اور اپنی غلط پالیسیوں کے وجہ سے پاکستان کے اکانومی کا ستیاناس تو کرنا تھا جب وہ کر دیا بلکہ ستیاناس تو اس کے بعد پہلی بات یہ ہے کہ عفیظ شیخ کو عمران خان نے فارغ نہیں کیا یہ اسلام پتہ ہائی کورٹ کی رولنگ تھی کہ جو نن الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اس طریقے کی پوزیشن پر کام نہیں کر سکتے تو اگر عمران خان نے فارغ کرنا ہوتا تو اسی وقت کر دیتا اس کو ہائی کورٹ کی رولنگ کا بہنہ بنا کر اس نے نہیں کیا بلکہ اس نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو سینیٹر بنوالے اور سینیٹر اگر بن جاتا عفیظ شیخ تو پھر یہ اپنی اسی پوزیشن پر کام کرتا تو اس لئے سے آپ بنگڑے ڈالنا چھوڑتے ہیں یہ آپ کے عمران خان کی احمد کا انتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کی ناکامیوں کا مو بولتا ثبوت ہے ایک اور ناکامی اگر یہ اپنے پوزیشن ٹھیک کرتا حکمت عملی اختیار کرتا اور عفیظ شیخ جو ہے لیکشن جیر جاتا سینیٹر کا تو عفیظ شیخ جو ہے نا سٹل آپ کا مشیر خاص یا جو بھی کہہ رہے ہیں اکانومی کا جو مشیر تھا وزیر خزانہ کا وہ مشیر تھا وہ سٹل اپنے پوزیشن پر برقرار ہوتا چونکہ وہ لیکشن ہار گیا تھا اس لئے عمران خان کے پاس کوئی چوئس نہیں تھی ایک تو بات یہ بتاتا ہوگی ہے پھر یہاں تک اکانومی کا طلق ہے یا عمران خان کی بہادری کا طلق ہے اس کی پالیسیوں کا طلق ہے تو وہ تو اس کا کس کس چیز کا ذکر کیا جائے ایک سے بڑھ کر ایک بلنڈر ہے تو اس پر میں زیادہ نہیں کہوں گا اس وقت یہ مثلا یہ دیکھ لیں کہ جو میں اس کو جمہو کشمیر کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ عمران خان صاحب ہیں جو امریکہ گیت وہ کہہ رہے لگے جی ایسے لگتا ہے کہ میں نیا ورلڈ کپ جیت کر رہا ہوں تو کر کے کیا آئی تھے وہ جمہو کشمیر کی تقسیم پر راضی ہو کر آئے تھے اور ہندوستان کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے راضی ہو کر آئے تھے اور پھر ان کا گلہ یہ تھا کہ اس کی عمران خان کی امیر دیکھنے گو بلیکٹر دے یا سیلیکٹر پرائیم نیسٹر آف پاکستان تھا اب لوگوں کو نظر میں یہ آتا ہے جی وہ ایک سوپر سٹار تھا دیکھیں وہ سوپر سٹار جو ہے نا وہ سٹار ڈم ختم ہو چکا ہے وہ اس کو کرکٹ کھیلتا تھا ٹھیک ہے نا تو آج آج کل وہ کرکٹ نہیں کھیلتا آج کل وہ اور بہت سے چیزیں کھیلتا ہے گیمز کرتا ہے تو ہوتا نا جو سٹیٹو سٹیٹ یا پرائیم نیسٹر تو پرائیم نیسٹر جو ترکات ہوتے ہیں اس لحاظ سے تو انڈیا کہ پرائیم نیسٹر موڈی نے عمران خان کو کبھی کسی کی طرح کی کوئی ویلیو دی نہیں ہے کبھی اس کو کوئی احمیت نہیں دی تو عمران خان نے یہ گرہ کیا تھا جی میں فون کرتا ہوں تو وہ جواب نہیں دیتے مس کال دیتا ہوں اگر لیٹر لکھتا تو جواب نہیں دیتے پھر اچانک کیا ہوا کہ لیٹر بھی آنے شروع ہو گئے اور فون بھی آنے شروع ہو گئے تو اس سے مطلب ہوا کہ کچھ نہ کچھ بہائنڈ سیند کام ہوا ہے اور اس کام میں سعودی عرب کا بڑا رول ہے اس میں امریکہ کا بڑا رول ہے اور دوسری کمتوں کا بھی رول ہے ورنہ عمران خان جتے مرجے لیٹر لکھے اس کو کرونا تھا یا نہیں تھا کچھ بہت سے پاکستانی کہتے ہیں کہ کرونا نہیں تھا لیکن اندوستان کی طرح سے لیٹر آ گیا گیٹ ویل سون کا کارڈ بھی میرے خیال میں آ گیا اس کو تو یہ تبدیلیاں آئی ہیں کیونکہ دونوں ملکوں نے نظر یہ آتا ہے کہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جمعہ کشمیر کو تقسیم کرنا اس مسئلے کو حل کرنا اور جو انڈیا کے پاس ہے ویسے دیکھیں پاکستان کی جو پالیسی تھی عمران خان کی بھی کہتا تھا جب تک تھری سیمیٹی جو انا رول بیک نہیں ہوگا جب تک تھرٹی فائیو اے جو انا ڈیسیشن واپس نہیں آئے گا ہم اندوستان کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار لیں ہم کوئی چیز نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے انہوں نے ایک سو ایک جو انہوں نے بات نہیں کی تھی ٹھرٹی فائیو اے اسی جگہ پر ہے جہاں پر دوہزار نائے ٹونٹی نائٹین میں تھا اور تھری سیمیٹی بھی اسی جگہ پر ہے انڈیا نے اپنی کسی پالیسی میں کسی طرح کی کوئی لچک نہیں دکھائی لچک دکھا رہا ہے تو پاکستان دکھا رہا ہے پاکستان کی مجبوریاں ہیں کہ پاکستان کو عمران خان اور عفیض شیخ اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی کہہ رہے ہیں وہ بند گلی ملے گئے ہیں جہاں پر پاکستان کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کمپرومائزز کرے اور جو سی پیک پر جب ہم لکھتے تھے ہم کہتے تھے تو ہمیں گالیاں پڑتی تھی اور کہتے تھے کہ یہ چائنا کے ساتھ ہماری دوستی جو ہے نا ہائی اردن اعمالیہ اور سمدر سے گہری ہے سید سے میٹھی ہے تو پتہ نہیں کتنی مٹھاس ہے اس میں کیا کسی نے ڈال دیا ہے اب تو وہ دوستانہ ترکات ہی ہوں وہ ایران کے ساتھ ہو گئے ہیں پچیس سال کا انہوں نے ہماریدہ کر لیا ہے تو بہت سے مفادات جو چائنا نے اٹھانے تھے سی پیک کے ذریعے وہ اب ایران کے ذریعے اٹھائے جائیں گے تیر بھی ان کو سستے طریقے سے ملے گا ایران کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا کہ اس کی تیر کی خپت ہو جائے گی اور ایک اکانومی بھی ان کے ٹھیک ہو جائے گی تو پاکستان کو کیا ملا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ پاکستان کے غلط پالیسی کی وجہ سے بہت سا نقصان ہو رہا ہے جمعہ کشمیر کا بھی اور پاکستان کا بھی مثلا پاکستان کی مقبولیت یا پرائیم نیسٹر آف پاکستان کی مقبولیت گندہ تھا اس لیے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے انوارومنٹ پر بہت کام کیا ہم نے بلینٹری لگائے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پچاس ساٹھ لاکھ درخت لگائی ہوں گے انہوں نے دیکھ تو یہ دعویہ کر رہے تھے کہ ایک دعویہ کے مطابق ون بلین اور ایک دعویہ کے مطابق ٹین بلین ٹھیک ہے جی اب جھوٹ کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جتنے مرضی ہے پولنے اور جھوٹ پولنے میں پی ٹی آئی اور عمران خان نمبر ون نے اس میں کوئی نو ڈاوٹ کسی بھی عالمی مقابلے میں وہ شرکت کر سکتے ہیں بلکہ پاکستان کے لیے وہ کپ لے کر آ سکتے ہیں تو اگر پاکستان نے محول کے بارے میں یا انوارومنٹ کو امپروو کرنے کے لیے کوئی کردار دا کیا اور انٹرنیشنل کمیٹی اس کو صحیح سمجھ دی تو پھر جو انوارومنٹ پر ایک کانفرنس ہو رہی ہے امارکہ میں تو اس میں پاکستان کو بھی ضرور انوائٹ کیا جاتا ٹھیک ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو پانچ ممالک ہیں جو سب سے ورسٹ ہٹ ہیں بیکوز آف دے انوارومنٹ ہیں موسمی تبدیلیوں کوئی سے سب زیادہ نقصان ان کا ہوتا ہے ان میں ایک پاکستان ان پانچ ملکوں میں اگر امریکہ والے بوٹان کو بلا لیتے ہیں نیپال کو بلاتے ہیں بنگرادیش کو بلاتے ہیں انڈیا کو بلاتے ہیں اور بے شمار ملکوں کو بلاتے ہیں تو پاکستان کو نہیں بلائے گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ پاکستان کی ان کے نزدی کو امیت ہے نہ پاکستان کے پرائیم منسٹر کی کوئی امیت ہے اگر یوں تھی ہے اس کچھ چیز کو نہیں سمجھتے تو میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے اسے غرض ہے کہ کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا ہم نے وہ پالیسی بیان کرنی ہے وہ عقائق بیان کرنی ہے جو کہ نیکیڈ ٹرث ہے ٹھیک ہے جس میں کوئی دور آئی نہیں ہے جو بات ہم کہتے ہیں ہم آنڈوانس کہتے ہیں کچھ عرصے بعد ان کو بھی یاد آئیتی ہے مثلا یہ دیکھ لیں کہ نائنٹی نائنٹی فائیو نائنٹی فور کے لگ باگر ہم نے کہا تھا کہ بندوق مسئلہ کارلنی ہے اندوستان کے ساتھ دوستی کریں اور دوستی کی فضا جب قائم ہو جائے گی اس وقت مسئلہ جمہور کشمیر جو ہے نا دوستانہ محول میں حل ہو سکتا ہے اور پاکستانیوں نے اور ان کے چمچوں نے ہمیں کہا جی یہ غدار ہے یہ انٹی پاکستان ہے انٹی جہاد ہے یہ ان کی پالیسی اور یہ انٹی اسلام ہے وغیرہ وغیرہ دنیا کا کوئی الزام نہیں جو ہم پر نہیں لگا تو آج پاکستان کے سپاسلار کو یعنی کتنے سٹائی سٹائی سال بعد ان کو پتا چلا کہ ہاں جی اندوستان سے دوستی کریں گے تو فائدہ ہوگا تو ہماری پالیسی ان سے کتنی ایڈوانس تھی ہماری تھنکن کتنی ایڈوانس تھی تو سچ کون ثابت ہوا صحیح کون ہوا وہ جو ہمیں غلط کہتے تھے یا غدار کہتے تھے اگر اندوستان سے دوستی کرنا اگداری ہے تو پھر آج اگداری یہ کون کر رہا ہے پاکستان کے آرمی چیف کہہ رہے ہیں نا کہ دوستی کرنی ہے وہ کہتے ہیں کہ فرگیٹ تھی پاسٹ تو یہ کون کہہ رہا ہے پھر یہ ہے کہ پاسٹ کو کس کس پاسٹ کو بولیں گے یہاں تو ہر دوسرے سال آپ آپ کے ایک بہت بلندر ہوتا ہے ہر سال میں بلندر ہوتے ہیں ہر سال میں ایک بہت بڑا فیاسکو ہوتا ہے تو کس کس چیز کو بولیں گے آپ کی جو مہربانی جمعہ کشمیر پر ہیں ان کو بھی عام کیسے بولیں گے تو میں ٹورس اینڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کا تو ستہ راست جو کرنا تھا کر لیا تو کم کم عام پر مہربانی کریں ہماری جمعہ کشمیر کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کریں آپ اس کو ایسی رہنے دیں ہمیں یہ قبول ہے کہ ڈوائی� جمعہ کشمیر بنے ایک خوشحال جمعہ کشمیر ہو ایسا جمعہ کشمیر جو دوستی کا پل بن سکے لیکن اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ڈوائیڈ کرنا ہے تو ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم پر مہربانی کریں اور ہمیں تقسیم نہ کریں اگر آپ نے کچھ اور فیصلے کرنے پاکستان کے مسکولی کے بارے میں اپنے اکانومی کے بارے میں فیصلے کرنے تو وہ آپ کریں لیکن اگر دوستی بھی کرنی ہے انڈیا کے ساتھ دوستی کریں لیکن یہ وہ دوستی جو ہے وہ جمعہ کشمیر کے مستبل کے بارے میں یا اس کو ہمیں بلی نہ جڑائیں یعنی یہ نہیں کہ جیسے کہ درفکار علی برٹو صاحب نے مسئلہ کشمیر کوئی قربانی دے کر آپ نے قیدی بچھرا لیے تھے اور پانچ زار مربع میر کا جو علاقہ تھا جو کوئی مغربی پاکستان اسفقود مغربی پاکستان تھا پہلے تو اس کا جو علاقہ انسان نے چھین لیا تھا انیسو قطر کی جنگ میں وہ بھی آپ نے واپس لے لیا تھا تو آپ جو دوسرے مفضات آصل کرنے کے لیے جو بقیہ جمعہ کشمیر کا رہ گیا مسئلہ تھوڑا بہت رہ گیا تو اس کو بھی آپ اس کے قربانی نہ دیں اور میں آخر میں مجھے کہ ہوں گا کہ آپ سا کریں کہ اس کو سبسکرائب کرنے کے لیے تک مجھے انڈیویجوی لوگوں کو نہ بیجنا پڑے میری طب سے خدا حافظ and look after yourself